پیشی پر نیب آفیس لاہور ریڈ زون قرار ٹھوکر موٹر وے انٹرچینج سے فلائی اوور تک سڑک کو دونوں اعتراف سے بند رکھا جائے گا پولیس اور رینجرز کل سے کنٹرول سنبھالیں گے شہریوں کی سہولیات کے لیے پور عظم بحریہ ٹاؤن نے چوتھے خدمت مرکز کا افتتہ سی سی پیو لاہور خلاب محمود دوگر نے خدمت مرکز کا افتتہ کیا بولے چھبیس مارچ کو مریم نواز کی پیشی پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی شیانہ ہاؤسنگ سسائٹی سکینڈل کیس کا معاملہ شہباز شریف اور اہت چیما کو عدالت میں پیش کیا گیا جج امجد نظیر چاہتری نے ریفرنس پر سمات کی عدالت میں مزید ایک گواہ کا بیان کلمبہ احتساب عدالت نے سمات تئیس مارچ تک کے لیے ملتبی کر دی کورونا کے بڑھتے کیسز کا معاملہ سرکاری اسپتالوں کے آودورس میں کورونا پھیلنے کا خدشہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے کورونا ایسو پیس کو مزاق منا دیا عوامی غیر سنجیدگی کے باعث اسپتالوں میں فرنٹ لائن ورکرز بھی پریشان ہیں لاہور سکول گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ شہر میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کا معاملہ شہریوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے عوام ماسک کو نظرانداز کرنے لگے زلے انتظامیہ کی کارروائیاں بھی کام نہ سکیں کورونا کا تیزی سے پھیلاؤ زلے انتظامیہ وائرس پر قابو پانے کے لیے پوراز کمیشنر لاہور کا کہنا ہے کہ شہر میں دوسرا کرونا سے بچاؤ کا ویکسینیشن سینٹر چوبیس کھنٹے میں تیار ہوگا آج رات تک انسٹالیشنز کی تنصیب ہوگی کورونا کے کاریوار شہری بن رہے ہیں شکار صوبے میں تیسری لہر تباہی مچانے لگی چوبیس کھنٹے میں سترہ سو چوہتر نئے کیسز ریپورٹ لاہور میں گیارہ سو چورہ سی نئے مریض نو افراد جان کی باز لہار گئے جی کامپنی کورونا وائرس ویکسین درامت کرنے کی اجازت کا معاملہ لیگی رکن ہینا پرویس پٹ کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اظہار تشویش کی قراردات جمع دنیا بھر میں کورونا ویکسین مفت پاکستان پہلا ملک جس نے نیجی کمپنی کو ویکسین درامت کرنے کی اجازت دی کہ مستقل کیا جائے اساتذہ مطالبے پڑٹ گئے ایوان وزیریالہ کے سامنے دھر ناجاری کہتے ہیں کہ زبانی وعدے نہیں مانیں گے مستقلی کے احکامات کے اجراح تک نہ اٹھنے کا اعلان ریلوے کی نچکاری کا معاملہ اور پاکستان ریلوے ٹریڈر الائنس کے تحت نچکاری کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا لاہور سمیت مختلف شہروں میں مظہرے ریلوے مزدوروں نے بازوں پر سیاہ فٹیاں باندھ کر احتجاج کیا ملازمین کی مستقلی اور تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ ہائی کورٹ کا ملازمین کی تنخواہ اور ڈیوٹی بہار رکھنے کا حکم عدالت نے ایمڈی سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اب اسمان برستار کے مختلف شہروں کے دورے وزیراعلا کی شیخ پورا آمر دریسٹرک ایڈوکیشن کامپلیکس موریت کے ٹراما سینٹر کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ ریجنل آفیس کا احتطاہ اسمان برستار حافظ آباد اور گجنہ والا بھی جائیں گے حق ان کی دہلیس تک پہنچانا بزدار حکومت کا عظم ہے وزیراعلا پنجاب کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا ٹویٹ کہا عوامی نمائندوں کی مشابرہ سے حقیقی خدمت اور خوشحالی سے تعمیر اور ترقی کا سفر جاری رہے گا دی شگر فیکٹریز کنٹرول آرڈیننس منسوخ ہونے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کامیٹی کا اطلاع طلب اجلاع صوبائی وزیر قانون راجب اشارت کی زیر صدارت ہوگا ایجنٹے میں دی شگر فیکٹریز کنٹرول کا مساودہ شامل جہ کی ملک کے لیے گرا قدر خدمات کا اعتراض معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر آصیف جہ کو ہلال امتیاس نوازا گیا یوم پاکستان پر خصوصی تقریب میں ڈاکٹر آصیف جہ کو ہلال امتیاس نیا گیا صوبائی وزیر جنگلا سبتین خان کی معروف سماجی شخصیت سید عامر جعفری کو صدارتی ایوارڈ ملنے پر مبارک بات کہا صدارتی ایوارڈ سید عامر جعفری کی سماجی اور تعالیمی کاوشوں کا اعتراف ہے تمغے امتیاز عامر جعفری کی کاوشوں کا تحسین اور تصدیق ہے کی سفری سہولیات پر تحافظات کا معاملہ پی آئی اے کی سید و شریف سواکھ کے لیے پروازیں 26 مارچ سے شروع ہوں گی اتدائی تحافظات دور کر کے پہلی پرواز جمعہ کی صبح لاہور براستہ اسلام آباد روانہ ہوگی سی پروٹین بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہونے لگی مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو اضافہ تین سو پینٹیس روپے فی کلو ہو گیا فارمی انڈو کی قیمت ایک سو چھاسٹ روپے فی درجن پر برقرار ادویات میڈیکل آلاف کے لیے کمپنیوں کی بولی کا معاملہ ہائی کوٹ میں کمپنیوں کی لگائی جانے والی بولی کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی عدالت کی درخواست کزار کمپنی کو بولی میں قصہ لینے کی اجازت تشکہ لڑکی نے پانچ سال بعد اپنا بیان تبدیل کر لیا متاثرہ لڑکی کا ملزم کو پہچاننے سے انکار عدالت نے کیس کی سماد مزید کاروائی کے لیے 27 مارچ تک ملتوی کر دی سیول ججز کے امتحانات کے نتائج کا اعلان آٹھ امیدوار کامیاب سیول ججز امتحانات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں میں تین خواتین اور پانچ مرد امیدوار شامل ہیں اہل امیدواروں میں سے 1190 امیدواروں نے امتحانات دیئے تھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹی وی سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق غربت سبب ہے بادنوں کا راج ختم شہر میں ایک بار پھر سورج کے جلوے تھنڈی ہوا کے بائیس ماسم خوشکوار مہمہ موسمیات تک کہنا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے وقت کے آمیروں کو للکارا تو کبھی مفاد پرس ٹولوں کو پکارا جی ہاں یہ تھے عوامی شاعر حبیب جالب جن کا آج تیرانمہ جنم دن ہے حبیب جالب کی شاعری نے عوام میں بیداری اور جوش و بلبلہ پیدا کیا رات ساری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ ایسے کتنے ہی گیتوں کے خالق معروف موسکار سبدر حسین کی آج 32 برسی ہے ان کے فلمی نغمات نے ایک زمانے میں دھوم مچائی مدہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ سہنی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے وطن کے گیتوں سے جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی نام گلوکارا شہناس بیگم کی آج دوسری برسی ہے انہوں نے جیوے جیوے پاکستان جیسا مقبول ترین ملی نغمہ بھی گایا ہے کوٹ نے ناب کو جاتی عمرہ کی تحقیقات میں مریم نواز کو گرفتار کرنے سے روپ دیا عدالت نے دس دس لاکھ کے مچلکوں کے عوض بارہ اپریل تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے مریم نواز نے لاہور ہائی کوٹ میں موقع اختیار کیا کہ ناب وکلا نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ناب پیشی تفتیش میں شامل ہونا چاہتی ہے لیکن گرفتاری کا خطرہ ہے اور ناب کو گرفتاری سے روکا جائے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو رلیف آخر مل ہی گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے ناب کو جاتی عمرہ کی انکوائری میں مریم نواز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے ناب کو مریم نواز کو بارہ اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا مریم نواز جاتی عمرہ رازی کیس میں حفاظتی زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئیں اور اپنی حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف پیش کیا ناب نے دو انکوائریز میں 26 مارچ کو طلب کیا ہے انکوائری میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں تاہم گرفتاری کا خطشہ ہے عدالت نے عبوری زمانت 12 اپریل تک منظور کر لی پہلی مرتبہ شاید ناب کو ریڈ زون ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے یہ لوگ نواز شریف اور عوام کے خوف سے تھر تھر کام پر رہے ہیں مریم نواز نے زمانت کے بعد سینیٹر پرویز رشید آزم نزیر تارر سے صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جبکہ دوسری جانب تاریخ میں پہلی بار نیپ کو ریڈ زون قرار کیا گیا ہے مریم نواز کی ہائی کورٹ سے عبوری زمانت کے منظورے کے بعد گفتگو کی گئی اور کہا کہ پتا چلتا ہے کہ ایک نہتی عارت کا کتنا خواف ہے مریم نواز نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید نیپ کی جو بھیانک تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ نیپ کو شاید ریڈ زون دیکلیر کیا جا رہا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے نواز شریف کا کتنا خوف ہے عوان کا کتنا خوف ہے اور اس خوف سے یہ تھر تھر کام پر رہے ہیں اور پورے علاقے کو ریڈ زون دیکلیر کر دیئے بات یہ ہے کہ پہلے مجھے نیپ میں بلائیا نیپ میں نیپ کی آفیس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا لیزر گن سے میری گاڑی پر فائر کیا میرے پہ پتھرا ہوا پوری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھی اور اب نیپ میں مجھے بلائیا اور اس کو ریڈ زون دیکلیر کر دی ہے تو یہی سے پتا چل رہے کہ کون خوف میں اور کون گھر جا رہا ہے مریم نواز کی پیشی پر نیپ آفیس لاہور کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے مریم نواز کی پیشی پر نیپ آفیس لاہور کو ریڈ زون قرار تھوکر موٹر وے انٹرچینج سے تھوکر فلائیوور تک سڑک کو دونوں اطراف سے بند رکھا جائے گا پولیس اور رینجرز کل سے کٹرول سنبھالیں گی ابتدائی پلان میں ملتان روڈ کو تھوکر انٹرچینج جبکہ کنال روڈ کو تھوکر فلائیوور سے بند کیا جائے گا ملتان روڈ سے آنے والی ٹرافک بابو سابو انٹرچینج اور رائیوور روڈ کی جانب موڑ دی جائے گی کنال سے تھوکر جانے والی ٹرافک کو شوکت خانم اور رائیوور روڈ سے ای ایم ای سوسائٹی سے ملتان روڈ پر بھیجا جائے گا زلائی کے مطابق مریم نواز کا کافلہ رائیوور روڈ سے ادھی روڈ سے ہوتا ہوا تھوکر موٹر وے انٹرچینج کے راستے نیپ پہنچے گا مریم نواز کے ساتھ کارکنوں کی آمد اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نیپ لاہور نے ریڈ زونٹرار دینے کے درخواست کی تھی